مجھ گئے گئے اس لائے خوش رہے کہ میرے دل گیا کتنا نامہ بنا ہے ہندر جا پر یہاں ہاتھ بانوں سے رہے مت برسنے لگی ہاتھ بانوں سے رہے مت برسنے لگی حضرت صدر کا ہے ایک ایک منت دو دو منت کے لئے ہی صحیح لیکن معنی اکرم صاحب اور حافظ عبدالجبار صاحب اور حافظ ندیم صاحب ایک ایک دو منت ہی ضروری دارے خیال کریں تو آئیے معنی اکرم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر صدق اللہ العظیم اسٹیج پر رونقِ افروز صدرِ جلسہ اور اسٹیج پر رونقِ علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ناچیز کو آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے کیونکہ یہ پروگرام جلسہ اصلاحِ معاشرہ کے نام سے نقاط کیا گیا ہے تو اس لئے میری اصلاح کی خاطر حضرتِ محترم نے صدرِ محترم نے اجازت دی اور مجھے کچھ بولنے کا موقع انعج کیا میرے دوست کو ابھی جو میں نے قرآنِ کریم کی تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی اصلاح کے لئے جو باتیں بتلائی ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں معاشرے کی اصلاح کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو اس لئے کہ تم بھلائی کے لئے بنائے گئے ہو تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سماج کے اندر کوئی شخص برائی کر رہا ہے اگر ہم اسے روکتے ہیں تو ہم اچھی امت ہیں ہم بہتر امت ہیں اگر کوئی برائی کر رہا ہے ہم اسے روکتے ہیں اور اسے بھلائی کا حکم کرتے ہیں اچھائی کی طرح بلاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہتر امت کا لقم ملنا ہمارے لئے صادق ہو سکتی ہے میرے دوستو میرے اندر اتنی جرد نہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کے سامنے کچھ کہوں جو کشکوٹی فوٹی باتیں نکل جائیں وہ اللہ کا کرم ہے اور ان آساتذہ اکرام کی جو محنت اور کاویشیں ہیں وہ انہی کی بدولت ہے میرے دوستو آج کی اس پروگرام میں جو جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مناقب کیا گیا ہے جس میں آپ لوگ بڑے بڑے علماء اکرام سے جو باتیں اور موائز حسنہ سنے ہیں اس پر عامل کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں اور اللہ تعالی ان تمام علماء اکرام کی برکت سے اور ہمارے پروگرام کی برکت سے ہمارے سماج کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بھلائی پھیلے برائی چھٹے خرافات و بداعات سے ہمیں نجات ملیں اللہ تعالی سے دعا دو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کی بہترین اصلاح فرمائے اور انہیں ہر بداعات و خرافات سے حفاظت کرمائے آمین وآخر دعوان جزاکم اللہ خیر میں حافظ عبدالجبار صاحب امام خطیب جامع مسجد صاحب ان سے بزارش کرتے ہیں مرے مہترین ابھی جو آپ بیانات سن رہے تھے اور جناب حضرت مولانا مفتی کوسر صبحانی صاحب بیچ میں تین بات بتلائے وہ بات غور کرنے کی ہے وہ بات یہ تھی کہ کہا کہ اپنے گاؤں میں تعلیم کے بارے میں ہم لوگ اپنے یہاں جو مدارس سلا رہے ہیں مکتب چلا رہے ہیں ان پہ ہم پورے طرح سے دھیان دیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں تاکہ قرآن کریم کی تعلیم کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوگی ہم لوگ اس معاشرے میں چلے جائیں گے جہاں سے ہم لوگ بہت پیشے ہو چکے ہیں میرے محترم کم نہ سمجھیں اور اس کے لئے دعا کریں کہ یہ صاحب گنج میں جو پوریگرام ہوا ہے اصلاح معاشرہ کا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے اس اصلاح معاشرات کے جریے تمام برائی تمام خلفات جندگی جو ہے اللہ ہم سب کے حفاظت اور امن و آمان میں رکھیں یہی نہیں جناب مولانا کوثر سبحانی صاحب جو کہے کہ اپنے مسجد میں تھوڑی دیر یعنی مغرب تائشہ ایک ایک علماء کو بلا کر کے جس جماعت کے بارے مجھو کہا وہ کہنے کا قرض یہ تھا کہ اپنے مسجد میں اگر ایک گھنٹہ یا ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں اگر تمام لوگ گاؤں کے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کس عالم کو بلا کر کے اسلاح کرا لیتے ہیں تو ہمارے کلمہ ہمارا نماز ہمارا روزہ ہمارے لئے حج تمام ارکان جو ہمارا دوست ہو جائے گا ہم جس کھل فشار میں فصے ہوئے ہیں اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے اور یہی نہیں جو آج جلسے میں ہم جو خرج کیا ہے اس خرج کا جو عنوان تھا یہ ہے کہ یہ کرونا کال کا جو ہم لوگ کی زندگی پیتی ہیں یعنی ہم لوگ ایسے قید ہو چکے تھے جس سے نکلنا اس توپی والے کے لیے اس داری والوں کے لیے اتنا مشکل ہو چکا تھا جو کہنا در کنار کے بعد ہم سب لوگ کے سر پر گزرا ہے اس لیے ہم تمام حضرات سے درخواست کریں گے کہ مولانا کی جو بیان سنے ہیں نماز کے بارے میں جو کہا گیا کہ حنفیہ کے نزدیک مشرق تو نہیں ہوتا لیکن مشرق قریب قریب پہنچ جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مشرقانہ زندگی سے نکال کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدانی طریقہ و ہم لوگوں کے زندگی بتانے کے توفیق اتنا فرمائیں و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین